واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح پرانے سمیدی گل ہے ایک وار پوک پیاس نیدت آس چارے جنہیں دے وچے چگڑا ہو گیا دڑائی اس کا عدیسی کہ کون وڈا ہے ہر ایک ای دعویٰ کاریا سے کہ میں وڈی ہاں میں وڈی ہاں انہا چاروں نے فیسرا لیا کے انہا پا راجی دے دربار جا کے ہی اس گلدہ کوئی سٹاکٹ وانیا ہاں راجی دے دربار جا کے بھی انہا دی تونتو میں میں جاری رہی راجی اس سب کچھ دیکھ رہا ٹھے پھر انہیں سارے انہوں کہہتے ہیں کہ ایک وار تسی بیٹھ چاؤ میں ہر ایک نو پوچھتا ہاں کہ تسی وڈی ہوں دیکھ کہ میں وڈی ہوں سب دو پہلے راجی موقع دندہ ہے پوک نو پوک نو کہندہ ہے کہ تیرے کلے کی دلیل ہے کہ تُو کیوں وڈی ہے تیروں کیوں لگتا ہے کہ تُو وڈی ہے تاں پوک نو کہندی کہ میرے کر کے کاراندھے وچے چلے والدے نے میرے کر کے لوگ چنگے چنگے پکوان بنام دینا میرے کر کے لوگ کا دیکھ رہا ہے چلتن وار چلے والدے نے تھاریاں سجدیاں نے کوئی میجان تے راہ کے کھاندہ ہے کوئی کیمے راہ کے کھاندہ ہے کوئی پینا اپنے اشتدہ نام لیندہ ہے اس تو بعد کھاندہ ہے پر میرے کر کے ہر کردہ چلہ بالدہ ہے راج نے سینکر نملایا تے ادیش دیتا کہ اس طرح کرو کہ میرے راجدیاں حدان دے وچے جتے بھی چلے بالدے نے انہوں نے بند کروا دیو کتے بھی چلہ نہیں بلنا چاہی دا ہر پاسے اعلان کروا دیو کہ چلہ بند ہوئے نہیں تھا سخت تو سخت سجا ملے گی یہ راجدہ اعلان ہے اس تو بعد اس نے کیا کہ پوکھنوں نجر بند کر دیو باقی سارے دی نگرانی دے وچے رکھو پوکھنی حالت بری ہوگی پوکھنوں جدوں پوکھ لگی راج دے وچے کتے چلہ نہیں سی بڑھیا اس نے بہت ہتھ پیر مارے بہت کچھ دیکھیا کہ کتو دا کوئی پوجن چھکدہ ہوئے پر نہیں آخر کی ہویا کہ اس نے بہیاں روٹیاں دا استعمال کرنا پیا جدوں اس نے بہیاں روٹیاں کھانیاں شروع کر دیتی ہیں تا اس سارا ورطارہ کول بے کی پیاس دیکھ ریسی تھی اوپادی کے راجے دے کول چلی گئی کہ اس نے جا کے راجے نو اطلاع دیتی کہ پوکھ بیہا کھانا کھاری ہے باسی روٹیاں کھاری ہے اوہ ہار گئی ہے تے اس نے صد ہندہ ہے کہ پوکھنے وڈی میں وڈی ہاں راجہ پھر دربار لالیں دا ہے سارے اوٹھے آجندے نے پوکھ بھی اوٹھے آجندے ہیں پیاس بھی نید بھی اتے آس بھی تے باقی دے اس دے درباری بھی اس دے منتری بھی پیاس نو کہندہ ہے کہ توں میں نو کوئی دلیل دے کہ توں کیمیں وڈی ہیں توں میں نو دس کترچ وڈا پن کیمیں ہیں تا وہ کہندی کہ میں وڈی اس طرح ہاں کہ تو ہاڑے راج دے وچے طلاب نہران کھو ہر ایک چیز چڑھا پانی لے کے چل رہے اوہ دے کر کے میں وڈی ہاں کراں دے وچوی لوگ کی کنے کنے رفعی خرص دن دنے پانی سنبالن لی پانی دی دیکھ پا لی اس کر کے میں وڈی ہاں پھر جدو میں نو ملان ہندہ ہے پانی دن تاں اچھے برتلان دے وچ پا کے لوگ کی پیندے نے اپنی پیاس بجھوں دے اس کر کے میں وڈی ہاں راج نے پھر سینڈ کنوں اشارہ کی تا کہ ہر طلاب دے ہر نیر دے ہر خود دے پیرے لہ دے کوئی بھی پانی نہ پر سکے کوئی بھی پانی سنبال نہ سکے کسے دے بھی کر پانی ورطن تو سخت منائی کر دے اعلان کر دے جتھو پتہ لگیا کہ کھو پانی پی رہا ہے اس نے سخت سخت سجا دیندہ حکم سنا آؤ اسی طرح ہوندہ ہے سارا دن لنگ جاندہ ہے پیاس اوکس و خدر کٹ لیندی ہے پر جو دو رات ہوندی ہے پیاس دی بری حالت ہو جاندی ہے اینی بری حالت ہو جاندی ہے کہ اس نے کسے ٹوبے دے وچ جتھے کھڑا پانی ہوندہ ہے مارا پانی ہوندہ وہ پینہ پیندہ ہے یہ ورطارہ نیند دیکھ لیندی ہے جو دو نیند دیکھ دی ہے وہ آخراج نے اطلاع کر دی ہے کہ اس طرح ہو گیا اس لئے میں جی تو ہاں میں سب تو وڈی ہاں راجہ پوچھتا ہے کہ تم وڈی کس طرح ہے اوکیندی کے لوگ پلانگ سجاؤں دینے بسترے بناؤں دینے منجے پیڑے ہر قسم دا انتجام اپنی نیند پوری کر لے کر دینے اس کر کے میں سب تو وڈی ہاں راجہ نے پھر حکم کر دیتا کہ اعلان کروا دیوں حلاق کے دیوچ کہ کوئی بھی بستر نہ سجاوے پلانگ نہ سجاوے کیسے بھی قسم دا جی دے اتیر ارام دا ایک نیند آ سکت دی ہے وجہی چیز پائی گئی تا سکت تو سکت سجا ہوئے گی تا اسی طرح ہندائے نیند ایک دن کٹ لیں دی ہے پر جدو رات ہندی ہے عبدیق رات وہ دوں بری حال دو جن دی ہے تے وہ پہی ہی فیصلہ کر دی ہے کہ میں پنجے سون جانے ہاں ترسی تے تے جدو او سون جان دی ہے تا پھر آس آکے اپنا دا وات ٹھوک دن دی ہے کہ میں جی تو ہو گئی ہے راجہ اس نے پوچھتا ہے کہ توں پائی جی تو کے میں جی نیند ہار گی دی دا مطلب ایتا نہیں توں جتی ہیں کہ میں جتی ہیں میں نوے دس میں نوے دلیل دے تا آس کہن دی ہے کہ لوگ کما کراتے جان دینے نوکریاں تے جان دینے تندے کر دینے محنت مجدوریاں کر دینے کم کار کر دینے کیونکہ انہوں کوئی نہ کوئی آس ہے ہر ایک دے من بچ کوئی امید ہے اس امید نو مد نجر رکھ کے کم کر دینے ترے فردینے سارا دن تڑکی اٹھ جان دینے تیر رات سون دینے کیونکہ انہوں دے کولے آس ہیں راجہ اپنی سینکن پھر عدیش دے دندہ ہے کہ کسی بھی قسم دا کم کرن تمہنا ہی کر دکتی جاوے کوئی بندہ کل تو راج بچ کم کردہ نجر نہیں ہونے چاہیدر ایسے طرح ہوندہ اگلے دن کوئی کا مقارتی نہیں نکل دا کیونکہ ہر اکنوں جان پیاری ہوندی ہے ہر پاسے شانسی پسر گئی ہوندی ہے جنہوں دن ملے کسی نے کام نہیں کیتا ہوندہ تھا رات میں تسوالی پیدا نہیں ہوندہ آس ایدر ادھر پٹکن لگ دی ہے کہ اس طرح کے ہوئی ہو سکتا ہے اس نردئی راجی تو ڈر کے لو کر کمہ کرنوں کے ہوئی شڑ سکتے ہیں اپنے جوندی آس امید دا کھڑا کے میں شڑ سکتے ہیں وہ بہت پریشان ہوندی ہے وہ حیران ہوندی ہے ایدر ادر پجرے ہوندی ہے تک ہی دیکھ دی ہے کہ رات دے ہنیرے ویچے ایک کمیار دیوہ چلا کے اُتھے برتن بنا رہا ہوندہ ہے آس نو بہت سنتشتی مل دی ہے اُتھے کول جا کے بیٹھ جاندی ہے ویک دیں ویک دیں او دیوہ سونے دا ہو جاندہ ہے او بتی سونے دی ہو جاندی ہے او جس کارویٹ بیٹھا سی او سارا سونے میں چھ تبدیل ہو جاندہ ہے اُس نو آس سی اُس دی آس نو بوڑ پیا اُس دی آس نو فڑ ملیا اُس نے جو کچھ سوچیا سی اُس تو کتے وعد اُس نو مل گیا پر جنہ نے آس نہیں سی رکھی امید شرد دیتی سی اُنہ نو کچھ نہیں ملیا سو اس کہانی تو سنو سکھیا اے مل دی ہے کہ حالات جی ہو جی مرجی ہو آس رکھاں گے تاں سب کچھ مل جاوے گا ٹیری ٹالی تاں پھر پلے کا کھنی پینا اے ہو جی بہت دوروں دینے کہ جدوں سنو بہت ساری پیڑے وقت دا مارے لوکان دا سامنا کرنا پیندہ ہے جس طرح دا بھی مرجی ہوئے دوروں دوں بھی منویت آس دا دیوہ جگدہ رکھنا ہے آس دیاں کرنا جگدیاں رینیاں چاہی لیاں تاں ہی جنیاں میں انتاں کر رہے ہیں انہوں نے بھور پوے گا کہیں دے نہیں کہ جے آس نہیں تاں جہان نہیں بہت ساری انسامت کیا جندہ ہے کہ جے آس رہتاں سواس ہے آس دا سٹھ جیونال بڑا ٹھونگا تعلق ہے اس کر کے یہ بھی کیا جندہ ہے کہ آس دے دنیا قائم ہے جو بھی تسی سوچیا ہے یہ تسی آس رکھو کہ ایک نہ ایک دن پورا جرور ہوئے گا ٹیری ٹالنی جرورت نہیں